قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جینرل آسی مونیر کی ملاقات چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جینرل ساہی شمشات مرزا بھی ملاقات میں شرک تھے قومی داخلی سلامتی رمن و امان سے متعلق امور پر تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے اپنے دو دورہ قطر اور امان پر بھی وزیراعظم کا اعتماد ملیا نو مئی کو جو واقعات پیش آئے جس طرح سے کور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر جو واقعات پیش آیا جو جی ایچ کیو میں معاملہ در پیش آیا میں طریقہ انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے جانے فواد چودری کی نو مئی کے واقعات کی مزمت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فوجی تنصیبات پر ہنچ ہے تو پاکستان ہے ان واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری جانب عدالت کا فواد چودری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورڈ نے پی ٹی اے رہنما کی دو روز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی فریقین کو نوٹس جاری آئی جی اسلامباد آج ریکارڈ سمیت طلب فواد چودری کی گھر جانے پر پولیس کی دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش فواد چودری بھاگ کر دوبارہ عدالت پر جاگو سے بھاگتے ہوئے دو بار زمین پر بھی گھرے سانس پھول گیا وقلہ نے سہارا دے کر کورٹ روم پہنچایا ملکی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی وزیر دفاع خاج آسف کی نائچٹ نیوز کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں گفتگو کہا پور تشدد واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنان ملاوث ہیں انہیں سوشل میڈیا کی مدد سے گرفتار کر رہے ہیں ملک میں امرجنسی کی باتوں میں صداقت نہیں توہین پارلیمنٹ بل پر نظریں ثانی کریں گے چیف جسٹس کی تنخواہ پارد عمل دیتے ہوئے کہا پاکستان میں ججز تنخواہ اتنی لیتے ہیں کہ سنبھالے ہی نہیں جاتے ملزمان، سہولتکاروں اور ماسٹر مائنس تک پہنچنے کے لیے ماسٹر میکنسم وضع کرنے کے حدائر کہا تصاویر اور ویڈیوز میں چہرے سے شناخت کے لیے نادرہ کے ڈیٹا بیس سے مدد لی جارہی ہے خیال لکھا جائے کوئی گناہگار بچ نہ سکے اور کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو شیری مصاری اور سینیٹر فلک ناز رہائی کے فوراں بعد دوبارہ گرفتار اسلام آباد ہائی کوٹ نے دونوں کی رہائی کا حکم دیا اڈیالا جیل کے واحد سے اسلام آباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا لہور کی امصداد دیشت گھردی کی عدالت میں یاسمین راشد کے جسمانی ریمان کی استعدام مسترد کر دی میاں محمود رشید کا دو دن کا جسمانی ریمان منظور اٹھارہ مائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کی زمانت منظور سابق وزیر مملکت شہریار آفریدی بھی گرفتار پی ٹی آئی سن کے صدر علی زیدی کو کراچی گھر میں ہی جیل کی سہولت مل گئی پی ٹی آئی کا فوری شفاف الیکشن کے ذریعے حق فیصلہ سازی عوام کو لوٹانے کا مطالبہ تحریک انصاف کے علامیے کے مطابق آئین کتابے اس قومی سفر کی راہ ہمبار کی جائے جس کی بنیاد کشم کش کی وجہ یفچہتی پر استوار ہو پی ٹی آئی کا اٹھارہ مائی کو مرید کے میں جلسے کا اعلان چیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے کہا حقیقی آزادی کے لیے عوام کو قربانی دینا پڑے گی کراچی سے رکنے قوم اسمبی محمود مالوی نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرہ بات کہہ دیا قوم اسمبی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان کراچے میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمود مالوی نے کہا کہ نو میں کے واقعات پر دکھ ہوا پی ٹی آئی وہ نے وہ کام کر دکھایا جو کبھی بھارت نہیں کر سکا سیاسی جماعت بدلی جا سکتی ہے میں اپنی فوج کے خلاف کبھی نہیں گیا نہ کبھی جاؤں گا پی ٹی آئی میں اس لیے آیا تھا کہ یہ سلچی ہوئی پارٹی ہے ہر پارٹی نے اقتدار سے الگ ہو کر فوج کی برائی کی نیب راول پنڈی نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں پھر طلب کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی کو سوال نامہ بھیجوا دیا جوابات کے ساتھ 18 مائی کو ذاتی حیثیت میں بلاوا کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایر عدم حاضری پر قانونی کاروائی ہوگی عمران خان کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں نو مائی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا تھا ادھر نیب راول پنڈی نے سابق مومن خصوصی احتساب شہزاد اکبر کو بھی اسی کیس میں 22 مائی کو طلب کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی کو انیس مائی کو پیش ہونے کا حکومی عدالت نے عمران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے حاصلی کی استدا بھی منظور کر لی وکیل سلمان صفدر نے موقف اپنایا عمران خان 71 سال کے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کی زندگی کو خطرات بھی ہیں یہ عمران خان کو سیاسی بنیادوں پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا آپ گرفتاری کی بات نہ کریں اگر عمران خان کی زمانت ملتی ہے تو پھر گرفتاری کیسے ممکن ہو سکتے ہیں دیکھا سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی رہنم آورکار کنان گھبراتے نہیں نظریہ کے لیے بہادری سے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی شیف اورگنائزر ماریم نواز کا ٹویٹ کہا تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انقلابی جماعت ایسی بھی آئے جس نے ڈر کے مارے ٹانگ پر پلیسٹر چڑھائے سر پر بارٹیاں رکھنے ویلچئر پر بیٹھ کر جانے کی نئی تاریخ رکم کر دی انقلابی جماعت میں اسپطالوں کوٹ روم اور بات روم میں چھپنے جوتیاں چھوڑ کر دھوانے لگانے کی نئی مثال قائم کی ہے فومی اسیمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل دو ہزار تئیس منظور کر لیا توہین پارلیمنٹ ثابت ہونے پر شہ ماہ قید دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا سزا کو کسی عدالت میں چالنج نہیں کیا جا سکے گا قانون کے تحت پارلیمنٹ یا رکن پارلیمان کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی اپیل صرف انصداد تحکیر کمیٹی کے سامنے ہی ہو سکے گی ففا کی وزیر آنہ تنویر کہتے ہیں توہین پارلیمنٹ پر قانون سازی وقت کی ضرورت ہی قائمہ کمیٹیز کی توہین بھی قبول نہیں ہے سپریم کورٹ کا نیب تارمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جلد مکمل کرنے کا ہندیا عدالت نے عمران خان اور وفاقی حکومت کو کیس سے متعلق تحریری گزارشات جمع کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال اے ریمارکس دیئے کہ میرے گوٹو سی یو کہنے پر تنقید ہوئی یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں عدب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں سوشل میڈیا پر گوٹو سی یو خان صاحب کو غلط انداز میں چلایا کہا پاکستان کی سلامتی کے لیے شہباز شریف سے فوری نجات نہ گزیر ہو چکی صدق تحریک انصاف چودر پروے صلاحی کہا پی ٹی ایم حکومت گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے اپنی حق میں فیصلہ لینا چاہتی ہے جو اس کی پرانی عادت ہے فضل الرحمان اور مرین وواس پر توہینِ عدالت لگائے جائے چیف جسٹس نے دانش مندی سے سپریم کورٹ پر حملہ نکھاں بنا دیا آج خیبر پختنخواہ اسلامباد اور پنچاب میں آندھی اور بارش کا امکان بالا سندھ گلگت بلدستان کشمیر میں بھی گر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محق میں موسمیات کے مطابق بعض مقامات پر جیالہ باری کا بھی امکان لاہور فیصلہ باد نلتان گجراوالہ سرگودہ اور دیگر شہروں میں تیز بارش ہو سکتی ہے کراچی سکھر لڑکانہ وزیرستان سواد پشاور میں بھی برسات کا امکان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائچ ٹو نورز اور میں ہوں آپ کے ساتھ